موسیقی اس ٹاپک کے اندر ہم موڈیفائی مینیوں کی مزید کچھ کمانڈز جو ہیں وہ کور کریں گے اور اس میں سے دو انتہائی امپورٹنٹ جو ہماری کمانڈز ہیں ایکسٹینٹ اور ٹرم کمانڈ اور اگر لائن یعنی اوبجیکٹ ڈراؤ جب ہم کر لیں گے اس کے بعد آف سیٹ اور آف سیٹ کے بعد اگر کوئی کمانڈز جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گی ہمارے پروجیکٹ کے اندر جب ہم آگے بنائیں گے یا کسی بھی طرح کی کوئی ڈرائنگ بھی کیوں نہ بنا رہے ہوں بنا رہے ہوں تو سب سے زیادہ جو آپ کی کنٹریبیوشن جن کمانڈز کی ہوگی اس میں آف سیٹ کے بعد ایکسٹینڈ اور ٹرم کی ہوگی اب اس کا کانسپٹ کیا ہے نام ہی ان کے بہت سارے کلیریٹی کے ساتھ اکثر ٹرمینگ کا ورڈ ہم سنتے ہیں یہ ٹرمینگ کا ورڈ اکثر پودوں میں نظر آتا ہے درختوں میں بعض اوقات مالی بھی یہ ٹرم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے ٹرمینگ کرنی ہے ان درختوں کی ٹرمینگ مینز کہ جو ایکسٹرا پورشن نظر آ رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا پتے ہیں کسی بھی سائیڈ پہ تو اس کے پاس موجود ہوتا ہے جس سے اس کو وہ کٹ دیتے ہیں ٹرمینگ کیا ہوگا؟ کوئی بھی ایکسٹرا اور انوانٹڈ اوبجیکٹ جو ہم نہیں چاہتے یا سپوز ہم دو لائنز اپس میں لگا رہے ہیں لائن لگ چک گئی ہیں لیکن ایک لائن تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے یا زیادہ لگ گئی ہے ہم سے یعنی ہم چاہ رہے تھے کہ وہ لائن یہاں انڈ ہو لیکن وہ لائن اس کو کراس کر گئی ہے اور اس کا ایک انوانٹڈ جو پورشن ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہماری درائنگ کے اندر نظر نہ آئے تو اس کو ہم ٹرم کر دیں گے یعنی اسی طرح جس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اور ٹرمینگ کرتی کیا ہے اوبجیکٹ کو اس کی کلیریٹی اور اس کی ویزیبلیٹی اور اس کا پرپس جو ہم چاہ رہے ہیں وہ اور زیادہ اچھا چیف ہو جاتا ہے جب درختوں کو بھی اکثر آپ دیکھیں ٹرمینگ کے بعد وہ بہت پیارے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایکسٹرا پورشنز کو ہم کٹ کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایکسٹینڈ کی بہت امپورٹنٹ کمانڈ فر ایکزامپل ہم ایک لائن لگا رہے ہیں اکثر یہ باؤنڈری کے اندر یہ پرابلمز آتی ہیں ہم نے پہلے بھی کور کیا تھا کہ ہم جب ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک ریکٹینگل ہمیں نظر آ رہی ہے ہمیں لگتا ہے یہ ریکٹینگل ہے لیکن جب آپ باؤنڈری لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک میسیج آتا ہے کہ یہ ایک کلوز باؤنڈری نہیں ہے تو جب آپ اس کو زوم ان کرتے ہیں اور کسی ایک ایج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان دو ایجز وہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں یا بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دو لائنز موجود ہیں وہ دور سے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ لائنز لگتا ہے وہ جوڑی ہوئی ہیں لیکن جب آپ ان کو زوم ان کرتے ہیں قریب جاتے ہیں تو ان لائنز میں ایک سپیسفک ڈسٹنس نظر آ رہا ہوتا ہے بہت چھوٹا تھا تو یہاں پہ ہم ایکسٹینڈ کی کمانڈ کو استعمال کریں گے جیسی ہم وہ کمانڈ آپس میں آپس میں مل جائیں گی تو ٹرم اور ایکسٹینڈ ان دونوں کمانڈ اور ساتھ جو بریک کی کمانڈ ہے بڑھتے ہم کیڑ کی طرف اور ان کو کیڑ میں ہم آپس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہماری پریویس ڈرائنگ جو کہ ہم نے استعمال کی اور اس کو ہم میکینیکل انجنیرنگ کے اندر بھی کافیت تک استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کو فردر جب ایکسپلور کریں گے آپ دیکھیں کہ ہم اس کو فیلحال یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ جو کمانڈ ہم بریک سے سٹارٹ کرتے ہیں بریک بہت ہی آسان اور سمپل کمانڈ کہ سپوز یہ میں نے لائن لگائی ہے اور اس لائن کو فیلحال ہم ڈیمنشن کے بغیر لگا لیتے ہیں یہ میرے پاس لائن ہے اور میں آپ کسی بھی پوائنٹ سے بریک کرنا چاہ رہا ہوں تو ہمارے پاس اپشن موجود ہے موڈی فائی میں سے بھی پک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی اپشن موجود ہے ہمارے پاس بریک کی اور ہم شاٹ کی بھی لگا سکتے ہیں جیسے ہم لائن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا پوائنٹ جہاں پہ آپ اس کا بریک کرنا چاہ رہے ہیں اس پوائنٹ کو سپوز آپ یہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے سلیکٹ کیا تو اس نے اس لائن کو توڑ دیا ہے اسی پوائنٹ سے جس سے آپ اس کو توڑنا چاہ رہے تھے میں ایک دوبارہ لائن لگاتا ہوں اور اب ہم ڈیمنشن کے ساتھ لگا لیتے ہیں سپوز یہ ہماری لائن ہے اور ہم ہم ایک ہزار فیٹ کے اوپر ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں اس کو ہم زوم ان کرتے ہیں یہ ہمارے پاس لائن ہے اب میں دوبارہ بریک کمانڈ اور اب میں اس کے ساتھ بی آر بریک کی شوٹ کی اب ہم بی آر انٹر کرنے کے بعد میں نے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا اب سلیکٹ کرنے کے بعد پہلے ہم نے اب ہمارے بس دو آپشن ہے یا تو میں کسی بھی پوائنٹ پر کلک کر دوں تو وہ بریک ہو جائے گا یا اب میں اسے خود کہتا ہوں کہ یہ ایک ہزار کی جو لائن ہے تو ہم اسے کسی پوائنٹ سے بریک سے میں کہتا ہوں کہ یہ پانچ سو فیٹ پر ہم بریک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جہاں یہ پانچ سو فیٹ مکمل ہو اور اب ہم چیک کرتے کہ کیا یہ بریک ہو گئی ہے تو آپ اگر نوٹ کریں تو یہ لائن اگزیکٹلی ہاف سے بریک ہوئی ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ کر یہ فائیو ہنڈرڈ پورا ہو رہا تھا تو کیونکہ ہم ابھی لائن بہت بڑی لگائی ہوئی ہے تو یہ ہماری لائن اب یہ لائن ہماری دو بن چکی ہیں this is one line and this is another line trim اور extend ہم نے purpose دیکھا کہ trim کسی بھی unwanted کو extra object کو delete کرتا ہے اور ہماری جو extend command ہے وہ کوئی بھی لائن جب دو لائن آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائن اس لائن تک extend ہو جائے اس کو جا کر مل جائے ان دونوں کو جب ہم execute کر رہے ہیں تو آپ کو اور clarity کے ساتھ ان کا idea ہوگا سب سے پہلے ہم trim کو کر لیتے ہیں say یہ ایک لائن ہے اور یہ میری ایک اور لائن ہے یہ دو لائن ہیں اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا portion ہے یہ والا لائن کا یہ portion یہ unwanted ہے یہ زیادہ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ بس یہ لائن یہاں تک آئے اور یہ یہی پہ complete ہو جائے ایک اور لائن بھی ہم یہاں پہ لگا کر رکھ لیتے ہیں say this یہ میرے پاس یہ portion unwanted ہے اور یہ portion بھی میں نہیں چاہتا اب اگر میں اسے delete کرنا چاہوں تو میں جیسی سے select کرتا ہوں میں delete کا button پرس کروں تو یہ پوری لائن delete ہو جاتی ہے لیکن میں control z کر رہا ہوں مجھے صرف یہ والا portion delete چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس option موجود ہے جب ہم نے پورا object delete کرنا ہوگا تو تب تو option ہے ہمارے پاس کہ ہم simple delete کر دیں لیکن جب ہم نے اس object کا کوئی certain portion delete کرنا ہوگا so then we are having option of trim تو اب اس کے لیے again option موجود ہے modify سے بھی آپ pick کر سکتے ہیں یا tr ہم enter کرتے ہیں اب جیسے ہی tr میں enter کرتا ہوں پہلا same وہی میرے سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ objects کو select کریں جن کو آپ trim کرنا چاہ رہے ہیں تو میں پہلے اس object کو select کروں گا پھر اس object کو select کروں گا اور میں enter کا button press کر دیتا ہوں اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ select object to trim کہ اب آپ اس object کے portion کو select کریں جس کو آپ delete trim means آپ سمجھیں delete کرنا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ والی line نہ ہو جیسے آپ اس line پہ click کریں گے تو وہ line خود بخود delete ہو گئی ہے اب وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی کیا کیا ہے ہم نے دوبارہ اس پہ ہم repeat کر لیتے ہیں tr enter trim select object ان دونوں objects کو ہم delete کریں کیونکہ اب یہاں پہ یہ cross section ہے اور اب ہم concept بھی دیکھتے ہیں کہ trim کہاں کہاں ہم کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کو select کیا یہ میں نے اس کو select کیا اور ہم نے enter کا button press کیا اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو trim کر سکتے ہیں اب یہ trim ہو گیا اب میں اس کو trim کرنا چاہ رہا ہوں اب آپ نے note کرنا ہے فرض کریں یہ میرے پاس اب object ہے میں اس کو trim نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ already single object ہے اب یہ select آپ اس کو جتنا بھی کر لیں یہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کو ویسے delete کر سکتے ہیں simple select کر کے اور آپ delete کا button press کریں تو trim کے لیے آپ کے cross section کا بننا بہت ہی ضروری ہے یعنی ایک object کسی چیز کو cross لازمی کر رہا ہو یا وہ cross کر رہا ہوگا تو اس کے دو حصے بن چکے ہوتے ہیں اور آپ ایک حصہ delete کرنا چاہ رہے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دو لائنز آپس میں سنگل ایک لائن سنگل ہے آپ اس کو delete کر دیں دوسری بھی تو trim کے لیے اس کی crossing جو ہے وہ بہت ہی important ہے تاکہ object cross ہو رہا ہوگا تب ہی اس کے دو سے زیادہ portion بن چکے ہوتے ہیں ایک آپ delete کر دیں اور ایک آپ retain کر لیں اب ہم نے trim command دوبارہ میں ایک لائن یہاں لگا لیتا ہوں اور اب ہم نے کیا تھا tr اور ایک دفعہ enter کیا تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ object select کریں time زیادہ لگا بعض اوقات آپ جب drawing میں work کر رہے ہوتے تو اتنا time نہیں ہوتا اب یہیں پہ option آ رہا ہے trim select objects are select all اور یہ بار بار ہم discussion کر چکے ہیں کہ جب اور کے بعد والا جو message ہوتا ہے وہ message ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ enter کر دیں تو وہ message pick کر لے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اگر trim command لگانے کے بعد single click کرتے ہیں تو پھر آپ کو object select کرنے پڑیں گے کہ آپ نے اس کو select کریں اور ان دو انہوں سے کچھ trim کرنا ہے لیکن اگر آپ دو دفعہ enter کر دیں اس کا مطلب ہے اب آپ نے سارے object select کر رہی ہیں اب آپ easily جو ہے وہ جس چیز کو جس cross section کو جہاں سے trim کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک advantage ہے TR تو آپ نے جب بھی command لگانی ہے trim کی تو ہم TR اور double enter لگائیں گے single نہیں میں ایک اور لائن لگا کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہماری کافی لائنز ہیں میں تین چار لائنز لگا لیتا ہوں ایسا ہی house plan میں بعض دفعہ ہوتا ہے ہمیں multiple points کے اوپر trim کرنا پڑتا ہے یہ suppose میری اب میں نے یہ سارے trim کرنی ہے ایک دو تین چار یہ unwanted extra lines ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے TR TR shot کی تھی trim کی اور single enter میں کروں گا تو پھر مجھے یہ ساری لائن سیلیکٹ کرنے پڑے گی بڑ اگر میں دوبارہ enter پریس کر دیتا ہوں تو اب میں نے کیا اسے option دیا ہے کہ اب میں نے trim کرنا ہے اس پورے object میں سے کہیں بھی اگر میں trim کرنا چاہ رہا ہوں جو object screen پر نظر آرہا ہے suppose یہ house plan ہے گا رہا ہوں اس کے پورے object میں سے جہاں جہاں اگر میں کوئی لائن جو extra مجھے نظر آرہی ہے میرے لئے unwanted ہے تو اب میں اگر perform کروں تو آپ دیکھیں screen کے اوپر آسانی کے ساتھ آپ trim کی button کو اور اگر آپ اکٹھا perform کرنا چاہیں آپ trim اکٹھا بھی کر سکتے ہیں control z کرتے ہیں واپس آتے ہیں اور آپ یہ ان کو اکٹھا select کریں اور یہ اکٹھے بھی trim ہو جائیں گے بٹ یہ trim نہیں ہوں گے اب یہ اوپر والی lines کیونکہ یہ already single lines ہیں یہ cross section نہیں بن رہی اب آپ ان کو ویسے select کر کے delete کر سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ یہ تو تھی ہماری trim اب یہ تھی extra lines اب suppose ہم نے line لگائی اور یہ یہاں تک کیونکہ ہم نے آنکی ہوئی ہیں اکنی property اور ہم سے اس نے اس کو join کر دیا snap settings میں سے ہم object snap میں سے کچھ چیزیں ابھی off کر دیتے ہیں اور ہم ایک line لگا لیتے ہیں say this is our line اور ہم اسے یہاں end کر دیتے ہیں اب اگر ہم اس کو دور سے دیکھیں یہاں سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بالکل combine ہے یہ دو line آپس میں جڑی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو zoom in کریں گے تو ان دونوں lines کے درمیان ایک چھوٹا سا distance ہے اب یہاں پہ دو تین method ہیں اس کو مکمل کرنے کے method number one تو یہ ہے کہ ہم جہاں سے یہ line like this one میں اسے complete کر لیتا ہوں کہ میں یہاں سے اسے start کروں اور یہاں پہ end کروں یہ ایک طریقہ ہے میرا لیکن اب کیا ہوگا یہ line دو حصوں میں بن گئی ہے کیونکہ ایک line پہلے تھی اور ایک اور ہے اب مجھے ان lines کو پھر join کرنا پڑے گا تاکہ یہ ایک line بنے دوسرا طریقہ کیا ہے میں واپس جاتا ہوں control z اور اب ہم لگاتے ہیں extend extend کی command بھی ایسے ہی ہے ex اور اگر آپ single enter کریں گے تو آپ کو دونوں object select کرنے پڑے گے آپ کو وہ line بھی select کرنے پڑے گی جس line ان تک یہ دو lines ہیں اب یہ آپ کی line یہاں تک ہے اور آپ ان کو آپس میں جوڑنا چاہ رہے ہیں آپ نے پہلے یہ والی line select کرنی ہے یا یہ والی جو بھی آپ نے یہ والی line select کرنی ہے اور یہ والی بھی دونوں line جب select کریں گے تو پھر آپ command لگائیں گے تو یہ آپس میں جا کے چوڑ جائے گی بٹ اگر آپ double enter کر دیں گے تو پھر آپ کو selection کی ضرورت نہیں ہوگی جس طرح trim میں نہیں تھی آپ simply double enter کے بعد جو چیز کو بنانا چاہ رہے ہیں وہ خود بخود extend ہوگی کیسے یہ operate کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے میں extend کی command ex یا آپ اس کو جا کے modify سے pick کر لیں اب آپ نے ex enter کیا وہ کہہ رہا ہے object select کریں یہ دو objects ہیں یہ میں نے select کیے اور ہم enter کا button press کرتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس object پہ click کریں جس کو آپ extend کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے جیسی click کی آپ note کریں وہ extend ہو کے line مل چکی ہے بٹ ہم control z کر کے واپس آتے ہیں اور اب ہم extend کی command لگاتے ہیں ex double enter اب double enter کے بعد جیسے میں نے line کے اوپر click کیا خود بخود line آپس میں مل چکی ہے تو اس طرح آپ double enter کے ساتھ یعنی double enter آپ نے پورا object select کر لیا اس کے اندر کہیں سے بھی آپ extend کا function perform کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میں یہاں پہ دو lines ہم لگاتے ہیں سی یہ ہمارے پاس ایک line ہے اور یہ line ہے اب یہ object ہے میرے پاس اس میں مجھے دونوں operations perform کرنے ہیں مجھے trim بھی کرنا ہے اور مجھے extend بھی کرنا ہے اور میں یہاں بھی trim کی command active کرتا ہوں tr اور double enter کر دیتے ہیں تاکہ پورے object میں کوئی change کر سکیں اور میں نے اسے trim کیا یہ trim ہو جائے گا پورشن اب میں اس پورشن کو extend کرنا چاہ رہا ہوں تو ضروری نہیں کہ میں اس command کو دوبارہ inactive کر کر اور دوبارہ extend کی command آپ shift کا button پرس کریں اور یہاں پہ کلک کریں تو یہ command آپ خود بخود execute ہو جائے گی تو ان کا اپس میں تعلق کیا ہے trim اور extend کا کہ آپ اگر ایک command اندر work کر رہے ہیں اور آپ shift کا button پرس کر دیں تو دوسری command خود بخود آپ کی active ہو جاتی ہے اور آپ extend کر سکتے ہیں extend کا rule کیا ہے کہ line کو جس سمت میں آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں آگے کوئی object کا ہونا بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی line suppose یہ object کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو جا کے وہ join کر ے گا یا جس کو کہتے ہیں وہ extend ہو کر مل جائے گا تو اس طرح ان دونوں commands کو execute کریں گے اب میں last میں بہت important command ہے میں again say this is one line will try to draw یہ میں کچھ quickly 3 4 lines draw کر دیتا ہوں اور یہ extend line بھی ہم لگا دیتے ہیں اور یہ میرے پاس options ہیں so میں ایک command extend ki command ex enter double enter کریں single enter سے object select کرنے پڑھیں گے time save کرتے ہیں double enter extend ہو گیا 7 shift press کر کے رکھا آپ اس میں چھوڑنا نہیں ہے اس پر اپر کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم trim extend کو AutoCAD کے اندر use کریں گے کر سر لے کا جا رہا ہوں تو خود بخود line extend کر رہے ہیں کہ یہ line یہاں تک جا رہی ہے تو اس طرح آپ ان command کو AutoCAD کے اندر مزید آپ ان کی practice کریں اس CAD کے اوپر درائنگ کے اوپر تاکہ پروجیکٹ پہنچنے سے پہلے ہماری grip اور مضبوط ہو چکی ہو اس ٹاپک کے اندر ہم نے important command جو و کور کی ہیں trim اور extend اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے trim اور extend command کا relation بھی دیکھ لیا کہ ایک command active ہے تو shift کا button پریس کرنے کے ساتھ دوسری command بھی ہماری active تھی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارا بہت سارا time save ہو سکتا ہے ان commands کو استعمال کرتے ہوئے ہم پروجیکٹ میں جا کے استعمال کریں گے ہماری سپیڈ میں بڑھ چکی ہوگی پیس بڑھ چکی ہوگی اور ہم بہت کوئکلی اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے